حکومت کے بجائے پرائیوٹ سیکٹر کے ذریعے کسانوں سے براہراز گندم خریدنے کا فیصلہ گندم کی خریداری سے مطالق نئی پالیسی تیار کر لی گئی نئی پالیسی کے تحت گندم کی خریداری میں محکمہ خوراک کا کردار ختم ہو جائے گا وفاقی وزیر رانہ تنبیر حسین کہتے ہیں کہ کسانوں سے بچنے والی گندم کا ایک ایک دانہ خریدیں گے گندم کے حال یا بہران کے بعد حکومت نے گندم خریداری سے متعلق نئی پالیسی تیار کر لی محکمہ خوراک کی بجائے پرائیوٹ سیکٹر کے سانوں سے براہراز گندم خریدے گا نئی پالیسی کے بعد گندم کی خریداری میں محکمہ خوراک کا کردار ختم ہو جائے گا محکمہ خوراک اپنے پاس کوئی سٹاک نہیں رکھے گا پرائیوٹ سیکٹر سارے گندم خریداری کرے گا محکمہ خوراک پنجاب نے آئندہ سال گندوں کی خریداری نہ کرنے کی تجویز دی ہے اس حکمت املی کے تحت محکمہ خوراک پر سٹوریج کے اخراجات بھی نہیں پڑھیں گے جبکہ محکمہ خوراک سٹوریج کی مدبی سالانہ چار سرب روپے کا بوجھ برداشت کرتا ہے صرف پاس کو انہیں خریداری شروع کی تھی اور دوسرے جو سبائی حکومتوں نے انہوں نے خریداری نہیں شروع نہیں کی بلکہ نہیں کر رہے اب وہ باقی جو تصحیلیں ہیں ان کا بھی پریشر یہی آ گیا کہ پاس کو ہم سے بھی لے وفاقی وزیر سنت و پیداوار رضای تحفظ رانہ تنویر حسین نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاس کو گندوں کی خریداری کر رہی ہے صبحی حکومتیں گندوں کی خریداری نہیں کر رہی نئی پالسی میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ آدمی قیمت کے مطابقی مقامی گندوں کی قیمت تیہ کی جائے چار صبحوں میں گندوں کی اقصان نرخ مقرر کیے جائیں